ایک سنوات پر دیکھر سارے انہل کر قولت آواز میں پہتے ہیں احمد کریم کی بارلہ میں خراج عقیدت ہو سلام محبت کے لئے مل کر بلند السلامات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحد للہ الباحد الاحد الفردس وند الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوراً آحاد ثم اسولاتو والسلام علا اول العدد السید الاوحد والنور المجسد العبد المعید والرسول المسدد المصطفل الامجد والمحمود الاحمد مولانا ابن قاسم محمد کیسے نہ ہر دل میں اتر جائے محمد ممکن ہی نہیں کہ لب پہ ٹھہر جائے محمد جو رہے بلکل آخری گفتگو ہے اور اس گفتگو کی دوران میں چاہوں گا کہ کوئی بندہ اداس نہ بیٹھے اداسیاں بھی نہیں ہونی چاہیے اور عباسیاں بھی نہیں ہونی چاہیے عرض کر رہاں کیسے نہ ہر دل میں اتر جائے محمد ممکن ہی نہیں کہ لب پہ ٹھہر جائے محمد اور اس وقت محمد کی شعاؤں کا اثر دیکھ جب چودہ ستاروں میں بکھر جائے محمد خدایاں تُو رشک رہے تُو نے ہمیں وہ ذکر نصیب فرمایا جس کے لئے تُو نے اپنے کلام میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ اے حبیب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا توجہ ہے نا سائے دوست آگرے اے حبیب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے اور یہ ذکر اتنا بلند ہو گیا ہے توجہ میری جانب نے یہ ذکر اتنا توجہ یہ ذکر اتنا بلند ہوا ہے یہ ذکر اتنا بلند ہوا ہے کہ جب تک خدا کے نام کی آزانیں آتی رہیں گی اشہدو انتا محمد الرسول اللہ کی صدا بلند ہوتی اب اگر کسی کو ذکر مصطفیٰ بدعت نظر آتا ہے تو اسے چاہیے کہ آزانیں بند کروائے خدا نے ذکر مصطفیٰ کا ایسا احتمام کر دیا ہے جب تک ذکر خدا ہے تب تک ذکر مصطفیٰ ہے لہٰذا من سمجھئے کہ یہ ذکر بارہ ربیوالاول تک ہے یہ ذکر سترہ ربیوالاول تک ہے یہ ذکر صرف ربیوالاول تک ہے نہیں اس کا ذکر ہے ربیوالاول نہیں تھا مصطفیٰ تھا مجھے میرے دوست کہہ رہے تھے کہ صابیر علی پیارہ صاحب بہت ہی پیارہ پڑھ رہے ہیں اور بندے بول نہیں رہے خدا تُسا نہ چوائے میں کنات میں نواندے نہیں میں کنی چاہے میں بندے چوائے تو جو ہے آپ کی تو آداب ایمان میں عرض کر رہا ہوں عرض کر رہا ہوں کہ اس کا ذکر ہے سلامت رہے آپ اس کا ذکر ہے ربیوالاول نہیں تھا نور مصطفیٰ تھا تاریخیں نہ تھی نور مصطفیٰ تھا یہ کیلندر نہ تھے نور مصطفیٰ تھا یہ گردش ماہ و سال نہ تھی نور مصطفیٰ تھا یہ بدلتے ہوئے موسم نہ تھے نور مصطفیٰ تھا یہ دن اور رات نہ تھے نور مصطفیٰ تھا یہ دھوپ اور چھاؤں نہ تھی نور مصطفیٰ تھا آسمان کا شامیانہ نہ تھا نور مصطفیٰ تھا زمین کا فرش نتا نور مصطفا تھا ابی دریاؤں کو روانی نملی تھی نور مصطفا تھا ابی سمندر کو دنیانی نملی تھی نور مصطفا تھا ابی سنسبین کو جولانی نملی تھی نور مصطفا سرکار کیامت سرکار کیامت حصول کیامت اطمال کیامت نورہ حیدری یالی 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 مدد حق ہے ابھی سلسلین کو جولانی نہ ملی تھی نور مصطفیٰ تھا ابھی عرش نہ تھا نور مصطفیٰ تھا ابھی تحت و سرام نہ تھا نور مصطفیٰ تھا ابھی لوہ محفوظ نہ تھی نور مصطفیٰ تھا ابھی لوہ قلب نہ تھے نور مصطفیٰ تھا ابھی حضرت جبرائیل امین نہ تھے نور مصطفیٰ تھا ابھی جبرائیل امین نہ تھے نور مصطفیٰ تھا ابھی ملائکہ خلق نہ ہوئے تھے نور مصطفیٰ تھا اور آم میرے رسول کو محدثوں کی زبانی سمجھنے والا راویوں کی زمان سے سمجھنے والا کوئی راوی نتا نور مصطفی کوئی حدیث نتا نور مصطفی کوئی معرخ نتا نور مصطفی کوئی بشر نتا نور مصطفی ارے عبالبشر حضرت آدم نتا نور مصطفی سب سے پہلے اللہ نے میں مصطفی کے نور کو خلق فرمایا انبیاء کی منزل میں تخلیقات کی منزل میں جسے سب سے پہلے خلق فرمایا آواز پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے جسے سب سے پہلے خلق فرمایا اسے اپنے پاس بٹھایا آتے رہے امبیاء پڑھاتے رہے چھوٹے چھوٹے سبق وہ جس نے سب سے بڑا سبق پڑھانا تھا جس نے کتاب ہدایت کو ختم کرانا تھا جس نے خاتم المرسلین قرار پانا تھا اس کو جب بھیجنے کا پروگرام بنایا اسی ربی الاول کو منتخب فرمایا اہل البیت ادرام آف البیت کے مطابق ربی الاول کی سترہ تاریخ توجہ ہے میلات پہ آئے ہیں آپ ربی الاول کی سترہ تاریخ جمعہ کا مبارک روز مکہ معظمہ کا مقدس شہر جناب آمنہ بنت وحب کی آغوش مبارک وہ نور نازل ہوا بجو رہے وہ نور جو نور اول تھا اس نور کا میلاد ہوا جو نور جب کبھی جناب حاشم کی پیشانی میں چمکتا تھا کبھی جناب عبد المطلب کی پیشانی میں روشن ہوتا تھا کبھی جناب عبداللہ کی جبین مبارک میں موجود ہوتا تھا آج اس انداز میں لمبا نہیں پڑھوں گا آج اس انداز میں یہ نور چمکا کہ بی بی فرماتی ہے اس نور کی روشنی میں میں نے شام تک کے محلات کو مکہ میں بیٹھ کر روشن دے سارے مل کر جتنا دور میں لگا رہا ہوں اتنا آپ بھی لگا لو سارے مل کر بولو نارا حیدری بابازِ بلند صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعالی محمد توجہیں صاحبان کی عرض کر اب حسط پر عرض کر رہا ہوں کہ یہ نور اس انداز میں میلا دے نور ہوا اس انداز میں میلا دے نور ہوا اب میں وہ منظر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس عالم میں اس انداز میں میرے مصطفیٰ اس کائنات کو اپنے نور سے منور کرنے لگے کہ کسر شاہی کے در ہرنے لگے عیوان کسرہ کے چودہ کے درے گرنے لگے فارس کے آتش قدے اجھنے لگے بہر ساوہ خوش کو ہونے لگا ارے کاما کے بودھ چھکنے لگے آپ بولو یا نبولو فداع کاما میں صدا کھوکنے لگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ اللہ محمد الرسول اللہ بس جلدی کروں گا جلدی کروں گا بلکل بلنبہ نہیں پڑھتے والا ارجے کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بندہ پریشان نہ بیٹھے دو جونے رہنے ہیں اس دوران کوئی بندہ پریشان نہ ہو مصورتیں اپنے چہروں کو سجائیے میلاد مصطفیٰ میں آئے بیٹھے ہو شکر کرو کہ وہاں نہیں جو میلاد مصطفیٰ میں روشنی کو بھی بدعات کہتے ہیں جو میلاد مصطفیٰ میں آنے کو بھی بدعات جانتے ہیں نہ شکر کرو کہ تم اس کی تاریخیں کر رہے ہو جس کی تاریخیں خدا کرتا ہے خوش ہو کے بیٹھو اور کھان لگا کے سنو عرش والے لے رہے عرش کا مکہی آیا فرشتے کے رہے ہیں نور اولی آیا امبیاء پکار رہے ہیں خاتم النبیین آیا ارے اسلام پکارا ہے شین شاہ دنیوں بھی آیا جبرائیل امین کہنے لگے حاملے پرآن مبی آیا مکہ کے کافر و مشرق بکے اٹھے صادق و عمی آیا گناہگاروں نے کہا شفیع المزنے بھی آیا مومن کہنے لگے محبوب رب العالمین آیا رب العالمین نے فرمایا بنا ارسلنا کا اللہ رحمت اللہ وہ آیا جو سرہ پر رحمت ہے جو سر سے لے کے پاؤں تک رحمت ہے جس کا مکمل موجود رحمت ہے جو ایسی دلیل رحمت ہے مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْزِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اے نبی جب تک تو ان کے درمیان ہے اللہ اس قوم پہ عذاب نہیں کرنے والا ہے آہ جس نبی کے صدقے تجھ پہ عذاب نہیں ہوتا اس نبی کا مقام بھی پہچان اس نبی کی حیاء بھی کر اس نبی کی صیرت پہ عمل بھی کر اس نبی کا فرمان بھی مان اور جیسا پیارا صاحب فرما رہے تھے جس کو مانتے ہو اس کی مانو آہ اس قرآن پہ احترام کر اس قرآن کو دستور حیات قرار دے جو میرے پیغمبر لے کے نازل ہو جس جو میرے پیغمبر کے دل پہ نازل ہوا وہ قرآن جو پیغمبر اپنے ساتھ لائے اور خدا کو کہنا پڑا کہ میں نے نور بھی پھیجا میں نے کتاب مبین بھی پھیجی پیغمبر کے مقام کو پہچان اور جان رکھ نہ پیغمبر تیرے جیسا نہ پیغمبر میرے جیسا نہ میں پیغمبر جیسا اخری جملہ ہے اور اس کے ساتھ پھر لنگر ہوگا اور آپ ہوں گے ابھی تو جاگیں گے لیکن جب لنگر کھائیے گا تو اس وقت سیدادے کا یہ جملہ یاد رکھیے گا آج الحمدللہ کے ہر جگہ پہ میلاد کی محافظ سجائی جا رہی ہے اور ہر جگہ پہ لنگر رسول عام ہے لیکن آؤ ایک جملہ تو سکتے جاؤ کہ سب سے پہلے میلاد پیغمبر کی خوشی میں لنگر بانایا کس نے تھا لنگر بانتا کس نے تھا اس کا نام جناب ابو طالب ہے اس کا نام جناب ابو طالب ہے لہذا جب لنگر کھان نے بیٹھنا تو جناب ابو طالب کے ممنون احسان بھی ہوتے رہنا بس آخری جملہ مصطفیٰ نہ میرے جیسے نہ میں مصطفیٰ جیسا ارے نبی بھی اپنے آپ کو مصطفیٰ جیسے نہیں کہتے مصطفیٰ جیسا نہیں کہتے وقت ختم ہو گیا ہے بس بات کو مکمل کر رہا ہو اور اٹھ رہا ہو کہ بلا دعا فرمائیں گے بس کتنا کہنے لگا ہو اسماعیل زمزم کا مالک مصطفیٰ قوسر کا مالک یہ جملہ سنتے ہوئے میری خواہشوں کی بیان کرتے ہوئے کہ وہ آخر آخر میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی تھوڑا سا جا جائے ایک ضرور پڑے محمد و اہلی بیت محمد پر خیال کیجئے گا وہاں ہے کوئی سننے لیے جردی میں یا ناظمین تمہیں ارز کر رہا تھا اسماعیل زمزم کا مالک مصطفیٰ قوسر کا مالک ارے نوسا وہ جو دریا کو لاتھی مار کے شک کرے مصطفیٰ وہ جو انگلی کا اشارہ کر کے چاند شک کرے اس نے یوسف کو دیکھ کر کٹی تھی وہاں انگلیا یہاں چاند فت کٹ گیا ایک انگلی کو دیکھ کر ارے یوسف وہ جو زلیقہ کا روٹھا ہوا شباب پلٹاتے ہیں مصطفیٰ وہ جو ڈوبا ہوا آف کاب پلٹاتے ہیں ابراہیم وہ جو عمت کو نماز پڑھاتے ہیں مصطفیٰ وہ جو رسولوں کی جمیت کو نماز پڑھاتے ہیں مصطفیٰ وہ جو ہدایت کرتے ہیں مصطفیٰ وہ جو ہدایت بھی کرتے ہیں شفاحت بھی کرتے ہیں موسیٰ وہ جو کوہ دور تک جائیں مصطفیٰ وہ جو بساتے نور تک جائیں فمدنا فتدلدہ فکا نقابک حسین او حجنہ اتنا قریب ہوا کہ بس دو کمانوں کا فاصلہ وقت ختم گیا دو کمانوں کا فاصلہ یہ فاصلہ کیا خدا سے تھا وہ خدا جو فرماتے ہیں ہم تو انسان کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں کیا فاصلے سے مراد ہیں عرب میں محابرہ استعمال ہوتا تھا جب دو قبیلوں کے سردار لڑائی کے بعد چھکڑے کے بعد صلاح کرتے تھے دو کمانے سجاتے تھے ایک وہ لے آتا تھا اطراف میں دونوں بیٹھ جاتے تھے مل کر تیر چلاتے تھے اس کا مطلب یہ ہوتا تھا جس سے تیری سنو اس سے میری سنو جس سے تیری جنگ اس سے میری جنگ ارے اللہ فرماتا ہے بس دو کمانوں کا فاصلہ یہ اس سے بھی کم بتا یہ چلا کہ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے اے مصطفیٰ آج کے بعد صلح تیری ہوگی امان میری ہوگی تیر تیرا ہوگا کمان میری ہوگی ارے کلمہ تیرا ہوگا کلام میرا ہوگا امت تیری ہوگی امام میرا ہوگا ہاتھ تیرا ہوگا خزانہ میرا ہوگا جنت میری ہوگی پروانہ تیرا ہوگا میرا گھر تیرا ہوگا تیرا گھرانہ میرا ہوگا تُو مجھ سے آلک نہیں میں تُو سے جدا نہیں تُو سبھی کچھ ہے مگر خدا نہیں سرکار کیا ہے مراغ سرد آلانہ جزاک اللہ اتہائی خود پورت خطاب حضرت علامہ کاشق زور نقوی صاحب فرما رہے تھے بزارش کرنا مراغ سرد آلانہ